پاکستان کی آواز کمی نہ آ سکی اور پولیس اس میں کچھ بھی نہ کر سکی پولیس بلکل بیوست دکھائی دیتی ہے یہاں کے عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں اور شدید پریشان ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے پولیس کو چاہیے کہ یہاں پہ سرچ اوپریشن یا کسی قسم کا ان کی حفاظت کے لیے یقینی بنائے جی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں اہل علاقہ کے بیچ میں میں ان سے چانتی ہوں کہ انہیں یہاں پہ کن مشکلات کا سامنا ہے اور یہ آئی جی اسلام آباد کو ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے بارے میں اس سے روکنے کے لیے کیا مسجد دینا چاہتے ہیں کیا اقدامات بنانا چاہتے ہیں جی ناظرین آپ نے یہ جو ڈکیتی کی واردات ہو رہی ہیں پولیس کو اس کے بارے میں آپ نے بتایا یا آئی جی اسلام آباد تک کوئی مسجد اس سے پہلے بن جایا وہ لوگوں نے بتایا جی میں نہیں بتایا میں آپ بھی بات میں وہ لوگوں نے بتایا پولیس موکر جانے ہیں ہر وردات نے موکر جانے ہیں ہر وردات نے موکر جانے ہیں بہتا ہی آج تیسا دنے رات ہوتے نا تو یہ جو وردات ہو رہی ہیں کیا یہاں ملزمان کو پکڑا جیا ہے آپ کے سامنے پولیس نے کوئی یقین دہانی دل کوچھ ارسا پہلے پکڑوں ہو رہا ہے مجرم لیکن وہ بھی چھوٹے ہیں ان کو جی نہیں کچھ ارسا خودتا ایک مجرم پکڑ کے پولیسیں والے کیتے ہیں اس ورسا نے فیرم کیتے ہیں اس وردات نے فیرم کیتے ہیں اس وردات نے فیرم کیتے ہیں مطلب فائرنگ کے ساتھ ساتھ آپ کی چیزیں چھلنا جو آپ کے پاس موبائل چھوٹی ہو جاتے موپائل چھوٹی ہو جاتے موسائکل لوگ سے لے لیتے ابھی آپ کو میں یہ ہی بتا دوں تقریبا کم از کم یہ دس بارہ کا دن کا واقع ہے دن دیارے تین بجے دن دیارے تین بجے ایک زنانی سے ان لوگوں نے بالیاں نکالی یہ سانے کی اس کے بعد سنجانی میں واقع ہوا ہے موسائکل لیا گیا ہے اوپر بھائی میرے جوڑی ہے جیتے روڈ پہ جو ہے نا وہ ایک صحافی ہے روزانہ ڈاکہ پڑھتے ہیں ہمارے گاؤں میں موسائکل بھائی ہمارا بابر نام ہے اس کا ایک موبائل اور پیسے کچھ دیا گیا روزانہ ہر رات نو سے لے کے گیارہ بجے تک ان کا ڈراما لگا رہتا ہے کوئی نہ کوئی گھر کے اوپر یہ چھڑے ہوتے ہیں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ کوئی ایک ہی گینگ ہے جو مسلسل ڈکیتیاں کر رہا ہے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے لوگوں کی ویوز جانے یہاں پہ لوگ کس طرح پریشان حال ہیں اپنے بچوں کے بارے میں اپنے جان مال اور ان کی حفاظت کے بارے میں اسی حوالے سے جانتے ہیں ایک اور یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ کیا کہتے ہیں ہی یہی بات جو انہوں نے بولی ہے یہ بات ساتھ ہے یہاں پہ ہر ایک نیا ڈراما ہوتا ہے ہم چوری چورہوں سے ڈاگوں سے تنگ ہیں تو ہماری کو چھمیت کریں ہم آج جیسا آپ کو یہ پیغام پیجائیں اور ہمیں کوئی چھپوس لگا کے دے ہماری سہولت دے کے اور مقامی بندے کو تنگ نہ کریں جو باہر کا بند اس کی باقاعدہ چیکنگ کریں آئی ڈی کارڈ چیک کریں اس کے معلومات کریں یہ کیوں ہوا ہے یہاں جی ناظرین اہلِ علاقہ شدید پریشان ہے پریشان حال ہے یہاں ان کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں آئی جی اسلام آباد سے ان کی یہی درخواست ہے کہ یہاں پہ ایک ناکہ لگا دیا جائے جس میں چیکنگ ہو ریسرچ آپریشن کیا جائے اور ان کی جان مال کی حفاظت یقینی بنائی جائے اسی کے ساتھ سوش آئین کو اجازت دیجئے